اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور یہاں میں دکھا رہی ہیں بادل بہت خطرناک ایک دم آئے تھا مجھے دعوت میں جانا تو میں وہاں جا رہی تھی میں یہ دکھا رہی ہیں موسم کتنا چینج ہوئے ایک دم سے آندھی آئی پھر اس کے بعد تیز بارش ہونا شروع ہو گئی تو میں نے آپ کے لئے چھوٹا سا کلیب بنایا یہ دیکھیں کہ تیز خطرناک بارش آندھی کے ساتھ ہوا کے ساتھ ہوئی ہے لیکن لگ اچھا رہا ہے مزا ہے لیکن اچھا ہے بنایا وہاں ہونے سسٹر سارا الگ الگ دونے کیا وہاں سارا الگ الگ کر رہا ہے سسرال والے نہیں امی لوگ تیچھے جاؤ موسم مہت پیچھے جاؤ یہ دیکھیں یہ ویٹنگ ایری ہے اور مطلب بہت چھا ہے فوٹو سیشن یہ کام افراد کے لئے کام جو ہوں گے ان کے لئے ہے یہ سٹنگ ایریہ ہمارے افراد زیادہ ہیں تو ہم نے بڑھا لیا اور سب سے زیادہ میں نے خواست ہے یہ بڑھا ہے شاید یہ اتنا بڑھا ہے اچھا خواستہ ہے جو کا اس میں اور باہر کا لوگ دیکھیں بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے تو باہر کا ہے یہ کہ یہاں سے آپ باہر کا دیکھ بھی سکتے ہیں اور جو ہے کھانا بھی کھا سکتے ہیں تو اچھا بنایا ہے سیٹنگ اچھی کری ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ آگے والے سے معاہد نے اچھا یاد کر آئے گرین بس چلو اصل میں ہمیں جانا کہیں اور تھا پھر ہم یہاں پر آگئے اس جگہ پر لیکن یہاں ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بہت زبردست اور بہت اچھی جگہ انہوں نے بنایا ہے فول ائر کنڈیشن یہ پوری جگہ انہوں نے کر رہا ہے کوروپ لیکن ہم سیکنڈ فلو پہ تھے میری امی کیلئی مشکل ہو گئے تھا کیونکہ ہمیں پیر سوچ گئے وہ چڑھ نہیں سکتی لیکن بیچاری پھر بھی آگئیں اور پس کھانا بہت اچھا تھا یہ ہم نے کڑھائی منگائی تھی گرین کڑھائی وائٹ کڑھائی اور ایک ریگلر کڑھائی چکن کی مٹن کی کڑھائی جو ہے وہ الگ منگائی تھی تھی کھانا ہم نے مگیا ہے یہاں پا ٹرکش کباب اور یہ کٹا کٹ رکھا ہے کا ٹرک بھی مگیا ہے اس کے ساتھ سیلڈ ہے رائطا ہے اور تکا بھی مگیا تھا اور بھارال ٹیس بہت اچھا تھا اس کے سامنے نا کیا کہتے ہیں وہ نان مگیا ہے ہم نے گارلک نان مگیا بہتے پراتھے بنگائے تھے چپاتی ہیں تھی لیکن ٹیز بہت اچھا تھا کھانے کا ٹیز بہت زبردست تھا یہ دیکھیں ترکیش کباب بھی رکھے میں مزہ آئے اور یہ میں آپ کو سٹنگ ایریہ دکھا رہی ہوں ان کا نیچے کا جو فس فلور کا تھا وہ چیئر کا ہمارے افراد زیادہ تھے اس کے ہمیں انہوں نے اوپر بٹھا ہے تو یہ فس فلور کا تو تھی فس فلور پہ یہ تھا سیٹ ان کا سیٹنگ انہوں نے یہ کری تھی کم افراد کی اور یہ بہار کا لک میں آپ کو دکھا رہ بہار سے یہ ایسا دیکھتا ہے سائٹ پہ انہوں نے اپنا پورا کچن کا پورا رکھا بھائی اور ایک طرف انہوں نے پورا اپنا ریسٹورینٹ کر لیا یہ یہاں پر ان کا سارا کھانا پکتا ہوگا جو سیٹنگ ہے پھر اس کے بعد ہم چلے گئے اور ہم جو میرے کزن ان کو کھانا تھا فالو دا تو وہ ہم جا رہے تھے دل پسند دیکھیں فائف سٹارٹ چلے گئے تو وہاں پر وہ ایسا ملا رہی پھر ہم دل پسند گئے تھے آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا پھر ہم دل پسند گئے اچھا آگے جا کے ویڈیو اینڈ ہو جائے گا کیونکہ میں نے اینڈ نہیں کیا تھا ویڈیو کا میرے ذہن سے نکل گیا تھا تو پلیز میرے بچوں کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا لائک کریے گا شیئر ضرور کریے گا اور سبسکرائب ضرور کیے گا اور یہ دیکھیں موسیٰ کی مستیاں موسیٰ میرے بھائی کی گاڑی پر بیٹھ گئے تو یہ اوپر سے بلکل دکھا رہے ہیں ممہ دیکھ کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہاں سے مسیح چل رہی ہیں پھر ہم دل پسند آگئے ناز بابات کے اس پر یہاں فالودہ کھایا ہے پھر ہم نے پان گئے پھر ہم اپنے گھروں پہ آگئے پھر سب چلے گئے اور یہی کہوں گی کہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا اور یہ دیکھیں یہاں پر کتنا اچھا ہے سب کچھ میں آپ کو یہی سیٹنگ دیکھ رہا ہے مطلب مزہ آیا بھارا جو بھی تھا اور چاہریں اللہ حافیث میری طرف سے اللہ حافیث ہے س اچھے کے چینل کو اور یہ آئس کریم اور فالودہ کا آخری لکھ دیکھ لیم اللہ حافیث یہ گولہ گندہ میں نے اپلے لی منگوایا تھا کہ گولہ گندہ زاہ جا رہا بہت مزے کا گولہ گندہ رہا جہلے گولہ گندہ مزے کا رہا بہتاری کیا بول گئی کیونکہ باری چھوڑر یہ باцен اور میں یہاں وہیس آور کر رہی ہوں اور یہ آئس کریم گولہ گندہ اور فالودہ تو یہ گولہ گندہ زاہ جلے اللہ حافیث